دو دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے دفتر میں ایک پروگرام کا یوجن کیا اور اس میں یہ کہا کہ تیس تیس روپے میں وہ دفتر سے لوگوں کو جھنڈا بیچیں گے ترنگے کا ویپار کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آج ترنگے کا ویپار کر رہی ہے کل دیش کو بیچے گی جس کی شروعات انہوں نے پہلے سے ہی کر دیا ہے کیونکہ ملک کی بہت ساری دروہریں پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے بیچ دی ہے یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ اب ترنگے کی سیل بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر میں لگ رہی ہے اور تیس تیس روپے میں وہ جھنڈے کو بیچ رہے ہیں اس سے زیادہ شرم ناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے یہ نیشنل فلیگ کی انسلٹ ہے یہ ہے نیشنل فلیگ ترنگہ ہمارے آن بان شان کا پرتیک ہے ہمارا گورو ہے ترنگہ ہمارا سوابیمان کا پرتیک ہے اس ترنگے کے لیے ہمارے ویر جوانوں نے شاہتیں دی ازادی جب ہمیں ملی تو ان جوانوں کی وجہ سے ملی جنہوں نے یہ لڑائی لڑی اور ہمارا ترنگے کو ہمیشہ ہونچا رکھا لیکن آج ترنگے کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اس سرکار نے عدکاریوں کے مادم سے بھی عدیش نکالا ہے کہ سکول کے بچوں سے بیس بیس روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تمام سکولوں میں یہ آرڈر نکلا ہوا ہے ماسٹروں سے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں کرمچاریوں سے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں سے بچوں سے ملازموں سے جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر میں وہ سیل لگ رہی ہے کہ آپ آئیے اور وہ جنڈے ہم سکھ رہے گیے یہ نیشنل فلیک کا ایک انسلٹ ہے اور اس کا سنگیان جو ہے وہ راشت پتی مہدے کو لینا ہوگا جنڈے کا اپمان ہم کسی بھی قیمت پر شہن نہیں کر سکتے اور جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کچھ جنڈے جو ہم نے دیکھے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بار بار دکھائے گے فٹے ہوئے جنڈے لگے ہوئے تھے دیفائیل جنڈے لگے ہوئے تھے ان ادھکاریوں کو اس سرکار کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک فلیک کوڈ ہے اور انسلٹو نیشنل آنرز ایکٹ ہے جس میں یہ صاف واضح کیا ہوا ہے کہ جب آپ جنڈا لگاتے ہیں تو جنڈا جو ہے وہ صحیح حالت میں ہونا چاہیے جنڈا ڈیفائیل نہیں ہونا چاہیے جنڈا جو ہے اس کو کسی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ایک پراپر طریقے کے ساتھ وہ لگا ہونا چاہیے اگر جنڈا میلا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پس آنر ہے نیشنل فلیک کو جس کے لیے سزا کا پرافدان ہے اور آپ نے فٹے ہوئے جھنڈے بھی جو ہیں وہ وہاں لگائے اور جن کے فوٹو گرافز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں اس سرکار کو اس اندرب میں جو ہے وہ کور کرنا ہوگا تھوڑا سا آتم چنتن کیجے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کی کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس سے پہلے سرکار سکولوں میں بچوں سے بیس بھی سلطے بھی جوہو مان لیے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی نند نیا ہے کہ سرکار سکولوں کے بچوں سے بھی پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے جھنڈے کو پھیرانے کے لیے یہ جھنڈے کا بھی اپمان ہے اور یہ اس قسم کی ہم نے کبھی بھی کوئی بھی سرکار نہیں دیکھی ہے جو ملازموں سے اور سرکار سکول کے بچوں سے پیسے اکٹھے کر کے جھنڈے لگانا چاہتی ہے جھنڈے کا اگر صحیح مہنے میں سممان یہ سرکار کرتی ہے تو جھنڈا لوگوں کو دیا جانا چاہیے اور جھنڈا لوگ خود بھی خرید سکتے ہیں سرکار کو پیسہ اکٹھا کر رہی ہے بچوں سے یہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں لوگ خود جھنڈا خریدیں گے خود اپنے گھروں کے اوپر لگائیں گے سرکار کو پیسہ کس لیے دینا ہے یہ ایک بہت بڑا پرشن ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ہم آج کی تاریخ میں کرنا چاہتے ہیں جو بڑے بڑے راست و بادتہ کے دعوے کرنے والے لوگ آج بیس بیس روپے اکٹھے کرنے کے اوپر اترائے ہیں یہ بہت ہی نند نئے ہے اور اس کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو عام عوام کو دینا ہوگا ہر گھر ترنگہ لگانے کی بات سامنے آ لیے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بھی پارٹی سے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ہر گھر ترنگہ جو لگانا اچھی بات ہے ترنگہ جو ہے سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے دل میں ترنگے کے لیے آدھر سمان ہونا چاہیے مان ہونا چاہیے دل کے اندر پہلے یہ بھاونہ پیدا کیجئے اور آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں ترنگہ لگانے کے لیے اور جس طریقے سے آپ اس کے اوپر راجیتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس طریقے سے ایکسٹارشن اس کے نام پر کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے ترنگہ ہم بانٹیں گے لوگوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ مفت ترنگہ جو ہے ہم دیں گے لوگوں کو ترنگہ لیکن جس طریقے سے یہ لوٹ خسوٹ ہوئی ہے اس کا بھی ایک حساب ہونا چاہیے نیشنل فلیگ کے اوپر بھی ایک جو سکیم کیا جا رہا ہے اس جندے کے لیے بچوں سے پیسے جو اکٹھے کیے جا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اور اس کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو جواب دینا ہوگا حرج دیجی لمبا سما آپ کو رائی نیتی میں ہو گیا اس سے پہلے کبھی آپ نے دے گا کسی رائی نیتی پارٹی نے اپنے ہی کاری آلے میں ترنگے کو بیچا آج تک کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے اپنے آفیس میں ترنگے کی سیل نہیں کی ہے یہ پہلی باری ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر میں ترنگہ بیچا جا رہا ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ عام ناغرکوں کو بھی دیکھنا ہوگا سینر ایلیمنٹس کو بھی دیکھنا ہوگا سیبل سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اب راشتر وادتہ کا نعرے دینے والی پارٹی کس طریقے سے راشتر وادتہ کے جو سیمبلز ہیں ان کے ساتھ ایک مزاگ کر رہی ہے ایک کھلوار کر رہی ہے اور جھنڈے کو بیچ کر انہوں نے یہ درشاہ دیا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ دیش کی کسی بھی دروہر کو بیچ سکتے ہیں دیش کو بیچ سکتے ہیں